کتنے بھی اچھے ہم کورما بنائے لیکن وہ بزار جیسا نہیں بنتا ہے لیکن آج آپ کی ساری ٹینشن یہ ہو جائے گی دور جب آپ اس ریسٹی پی کو سیمٹل سے فولو کریں گے کیونکہ یہ بزار جیسی گریوی اور بہت ہی دانے دار گریوی اس کی بن کر تیار ہوئی ہے خوشبو بہت زبردست ہے جس سے لوگ کچھے چلے آئے تو سارے راز کھلیں گے آج اس ویڈیو میں ضرور دیکھیں پورا دیکھیں اور ویڈیو چھلکتے ہیں تو لائک کریں سلام علیکم سب سے پہلے ہاں پر ہم نے ایک گیس کے اوپر برطن لگ دیا ہے اس میں ڈالیں گے ایک کپ اویل جو قریب دو سو ایمل ہے جب اویل اچھی طرح سے غرم ہو جائے گا تو اس میں تین میڈیوم سائز کے پیاز ڈال دیں گے جس کو ہم نے باریک سلائس کر لیا ہے آپ وزن سے دیکھیں گے تو لائٹ گولنگ کر لینا ہے بہت زیادہ ڈارک نہیں کرنا ہے نہیں تو کورما کا کلہ جو خراب جائے گا پیاز یہاں پر براؤن ہو گیا ہے اسے ہم نکال لیں گے اور ایک پلیٹ میں فیلا دیں گے اب گیس کے اوپر کو لو کر دیں گو لو فیلم پر یہاں پر ایک کلو گوشت لیا ہے ہم نے یہاں پر ایک کلو بفیلو میٹ لیا ہے آپ چاہے تو یہاں پر مٹن لے سکتے ہیں دونوں کا پروسس ایک دم سیم ہوگا لو فیلم پر ہی رکھیں اس کو اور اس میں ڈال دیں گے دو ٹیبل سپون نسان درب کا پیسٹ آٹھ سے دس لوگ لی ہے ہاں پر اچھے پری بھری الائچی لی ہے یہ ڈال دیں گے ایک کپ دہی لیا ہے اس کو پھیٹنا نہیں ہے ایسے ہی ڈال دینا ہے اب اس میں ڈالیں گے ہم مسالی جس میں ڈالیں گے ہم ہاف ٹیسپون سے کم ڈالیں گے ہلوی پاوڈر ایک ٹیبل سپون لال میش پاوڈر ملچے آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں دو ٹیسپون بھر کے ڈالیں گے ہاں پر ڈھنیا پاوڈر ڈیو ٹیسپون نمک ون ٹیسپون بھنا ہوا زیرہ پاوڈر آپ یہاں پر دیگی ملچ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں تو یہاں پر آپ ہاف ٹیبل سپون دیگی ملچ ڈال سکتے ہیں اب یہاں پر ہم اس پاس چسے مکس کریں گے بہت ہی ایزیو میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں اسے بہت ہی ٹیسٹی آپ کا کورما بن کر تیار ہوگا آپ ایسا لگے گا کہ جیسے آپ نے بے گھر میں اتاری ہے تو آپ اس طریقے سے بنا کر دیکھیں یہ بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے اب گیسپون بھائی کر کے یہاں پر چار سے پانچ منٹ اس کو اچھی نحن سے ہم بھول لیں گے چار سے پانچ منٹ اس کو بھونتے ہوئے ہو گئے ہیں دہی اور گوشت پر کافی پانی چھوڑ دیا ہے اب یہاں پر ڈال نیگے ہم پانی کیونسے ہمیں خوشک نہیں کر رہا ہے بھوننا نہیں ہے بہت زیادہ یہاں پر پانی ڈال دینا ہے یہاں پر ہم ڈال دیں گے ڈیڑھ گلاس پانی کیونکہ دہی اور گوشت نے بھی کافی پانی چھوڑا ہے اس طرح سے اس کو مکس کر دیں گے قریب دس منٹ اسے ہم پکائیں گے یہاں پر میڈیم فلم پر اور اس کے بعد گیس کا فلم لو کر دیں گے اور لو فلم پر اسے پکنے دیں گے جب تک یہ گوشت نہیں گل جاتا ٹائم آپ دیکھیں گے تو قریب 45 سے پچاس منٹ کا پکنے دیں گے اگر آپ اسے کوکر میں بنا رہے ہیں تو پھر بیس منٹ کا دم دیں گے تو اس کا ایک مسالہ اور تیار کر لیتے ہیں جس میں ہم نے یہاں پر جاویتری کا پھول لیا ہے دو موٹی الائچی جس کے ہم بیش نکال لیں گے اور یہاں پر کوٹر لیا ہے ہم نے جائفل تو یہاں پر بیش نکال لیں گے ہم موٹی الائچی کے ان کو اچھی طرح سے پیس لیں گے تو قریب پچاس منٹ ہو گئے ہیں یہاں پر پکتے ہوئے بیش بیش میں چلایا بھی تھا اپنے اس کا فلم میڈیم کریں گے اور یہاں پر جو ہے اب ڈال دیں گے پیاس جو ہم نے براون کر کے رکھا جس میں ہاتھوں سے کرچ کر لیا ہے اس میں مکسلی جان میں نہیں پیسا یہاں پر ڈال دیں گے اور یہاں پر ڈال دیں گے دو ٹیسپون کے وڑا واتل اگر آپ کے پاس کے وڑا واتل نہیں ہے تو آپ کے وڑا ایسنس بھی لے سکتے ہیں جو دو سے تین ڈروک بھی ڈالنا ہے تو یہاں پر یہ ڈال دیں گے سبھی چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور یہاں پر ڈال دیں گے ون ٹیسپون گرم مسالہ اور جو یہاں پر ہم نے جاویتری جائے فل اور بڑی لائشی کا دانا پیسا تا یہ ڈال دیں گے سبھی چیزوں کو ڈال گا ہم نے اچھی طرح سے مکس کر دیا ہے آپ دیکھیں کہ یہاں پر ڈالا کتنا اچھا بنا ہی گرے گی آپ دے سکتے ہیں کہ کتنا پرفیکٹ پھٹا پھٹا سا جو دیکھ والا مسالہ ہوتا ہے وہ ہی بن کر تیار ہوا ہے تو یہاں پر یہ اچھے طرح سے بن چکا ہے اور خوشبو دار بسمت بہت اچھے خوشبو آ رہی ہیں ویل بھی یہاں پر اچھے طرح سے سیپریٹ ہو چکا ہے تو یہاں پر بھونتے ہوئے ہو گیا ہے تو یہاں پر آپ ڈال دیں گے ہم پالی جتنی ہمیں گرے بھی رکھنے ہیں تو آپ یہاں پر اپنے حساب سے پانی ڈال دیں تو قریب ایک کپ پانی یہاں پر ہم ڈال دیں گے اچھی طرح سے اس کو مکس کر دیں گے پانی ڈالنے کے بعد یہاں پر اوبال آنے لگے ہیں اس میں چھوٹے چھوٹے تو یہاں پر گیس کا فلم لو کر دیں گے اور لو فلم پر پکنے دیں گے قریب سے چار سے پانچ منٹ اور اس کے بعد ہم گیس کو بند کر دیں گے اور بند گیس پر اس کو رکھا رہنے دیں گے اسی طریقے سے ڈھکا ہوا پندرہ منٹ تھا اس کے بعد آپ کو دکھائیں گے پندرہ منٹ بال اس کو ہم کھول کر دیکھ لیں گے اور جب آپ اس کو کھولیں گے تو اس میں سے بہت ہی زبردست خوشبو آنے والی ہیں گریوی دیکھیں کہ ایک دم زبردست اور داندار بنی ہے رنگت بلکل دیگ والی کورمے والی ہے تو یہاں پر ہم نے اس پر جولین کٹ ادھرک ڈال دیا ہے جو بہت ہی اچھا لگتا ہے تو آپ اس ریسیپی کو جب اپنے گھر میں ٹرائے کریں گے تو آپ کے لیے بہت ہی زبردست فیڈ بیک آنے والا ہے تو یہ بہت ہی اچھا اس کا ریزلٹ آنے والا ہے تو اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دے اپنا بہت سارا خیال لکھیں اور اپنی دعا ہمیں ہمیشہ یاد رکھیں ہم سے اسی طریقے سے جڑے رہیں اللہ حافظ